الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ایک مسلمان سنت کو اخذ کرنے کے لیے کتاب اللہ کے بعد حدیث کی کتابوں میں سے کسی ایک مخصوص حدیث کی کتاب کا پابند ہے کہ سنت کو اس حدیث کی کتاب سے ہی لینا ہے اور اسی کتاب سے اخذ کرنا ہے اور مسلمان پابند ہے اس حدیث کی کتاب سے حدیث لینے کا کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی کوئی کنڈیشن اور قید موجود نہیں ہے جس طرح کے مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے فالورز یہ راگ دن رات علاپتے ہیں کہ آپ کی ہنفیوں کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے آپ بخاری مسلم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا کوئی مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ وہ سنت طریقے کے مطابق جس طرح نماز پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اس طریقے کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کریں کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی کوئی کنڈیشن یا قید موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجت الودا کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کسی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں کتاب اللہ اور بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں جب حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے اور ہمیں سنت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تم نے فلان مخصوص کتاب سے حدیث کو لینا ہے اور فلان کتاب سے باہر حدیث کو نہیں لینا تو کوئی دوسرا کون ہوتا ہے کسی کو پابند کرنے والا یہ ایک وسوسہ ہے مرزا جلوی اور مرزا جلوی کے فالورز کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی تو طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں آپ کی تو نماز کا طریقہ رفعہ دین والا جو ہے وہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہم بخاری مسلم کے سنت کو اخذ کرنے میں پابند نہیں کہ ہم نے بخاری مسلم ہی سے لینا ہے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے طریقہ آخذ کرنا ہے اور سنت کسی ایک کتاب کے اندر محدود و محصور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتاب اللہ اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے امام بخاری مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی محدثین نے کتابیں لکھی امام بخاری مسلم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ آئیمہ محدثین اور فقہانیں بقیدہ احادیث کو اخذ کیا لیا روایت کیا ان سے استرال کیا اور بقیدہ فقی انہوں نے مسائل بیان کیے بالخصوص امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ جو کہ ایک سو پچاس جری میں ان کا بھی سال ہوا امام مالک بن انس رحمہ اللہ ون سیون نائن میں ان کا بھی سال ہوا امام مالک رحمت اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دونوں آئیمہ امام بخاری مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے احادیث کی بنیاد پہ انہیں اور ان احادیث کی بنیاد پہ کہ جو احادیث امام بخاری مسلم کے اساتذہ نے ان کو روایت کیا مثلا رفعیدین کا مسئلہ ہے تو اس پر میں احادیث پیش کروں گا سب سے پہلے اس وصفت سے کا جواب دینا ضروری ہے کہ کہتے ہیں بخاری مسلم بخاری مسلم سے باہر نہیں یہ کوئی اصول قانون نہیں اگر یہی اصول و قانون ہے کہ بخاری مسلم کے اندر آنے والی روایت ہی کو لینا ہے اور اس کے باہر والی حدیث کو نہیں لینا تو کیا اس اصول کے مطابق کیا یہ خود پورا اترتے ہیں کیا یہ اصول محدثین کا بیان کردہ فقہہ کا بیان کردہ ہے نہیں مثال کے طور پر دیکھئے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مثال میں اس لیے پیش کرنے کا ہوتا کہ مثال بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا تاکہ سمجھ آجائے بات کی کہ ہاں یہ واقعہ جو ہے یہ قانون اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے مثال صحیح بخاری کے اندر دو سو چوبیس دو سو پچیس اور دو سو چھویس نمبر اور دو ہزار چار سو اکتر نمبر چار احادیث امام بخاری دو صحابہ سے حضرت حضیفہ سے اور حضرت امو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاپ فرمایا صحیح بخاری کے اندر چار احادیث ہے دو صحابہ سے دو سو چوبیس پچیس چوبیس اور چوبیس ہو اکتر اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم یہی احادیث لے کے ہے بیٹھ کے پشاپ کرنے کی حدیث جو ہے نہ امام بخاری لے کے ہے نہ امام مسلم لے کے ہے تو کیا اسی کو سنت قرار دیا جائے ہاں چونکہ مرزا نے یہ اصول گڑا ہوا ہے اور اپنی طرف سے بناوٹی اصول ہے اس کے مطابق مرزا نے ان احادیث کے مطابق یہ کہا ہے کہ ہاں کھڑے ہو کے پشاپ کرنا سنت ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کوئی ایک محدث ایک فقی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ کھڑے ہو کے پشاپ کرنا سنت ہے سوائے مرزا جیلمی کے ہاں جواز کی حد تک ضرورت حرج کی منعات پر جواز کی حد تک علمان فقہ نے قول کیے لیکن آج تک کسی امت کے امام نے اس کو سنت قرار نہیں دیا مرزا جیلمی سب اپنے بناوٹی اصول کو جو ہے نہ وہ بچانے کے لیے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پشاپ کرنا سنت ہے جبکہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جامع ترمزی میں حدیث لے کے حدیث سمر 12 سیدہ اشار رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے من حدسکم انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائمن فلا تصدقو جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پشاپ فرمایا کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو نبی کریم علیہ السلام تو بیٹھ کر ہی پشاپ فرمایا کرتے تھے جامع ترمزی حدیث سمر 12 اور حدیث 12 کے اوپر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے باب کیا باندھا باب کا عنوان ہے کھڑے ہو کے پشاپ کرنے کی ممانت کا بیان یہ امام ترمزی لے کے آ رہے ہیں ممانت کا بیان بلکہ انہی احادیث کی بنیاد کے اوپر محدثی نے بخاری مسلم کی ان احادیث کو منصوب قرار دیا ہے جن میں کھڑے ہو کے پشاپ کرنے کا بیان ہے یہ محدث ابو اوانہ کی کتاب ہے مسرن ابی اوانہ المتوفہ 316 حجری اپنی کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 140 پر باب قائم کیا باب اس بات کا بیان کہ کھڑے ہو کے پشاپ کرنے کے ترقہ بیان اور کھڑے ہو کے پشاپ کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیل کی وجہ سے اور وہ فیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جامعہ ترمزی حدیث 12 جو تمہیں یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پشاپ فرماتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹھ کے ہی پشاپ فرمایا کرتے تھے اس بنیاد پہ امام ابو اوانہ علمتوفہ 316 اجری وہ فرماتے ہیں کہ پہلے والی جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں اور ناسکھی ہیں اب صحیح بخاری مسلم کی ان احادیث کے مطابق سنت قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ سنت یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے پشاپ فرماتے تھے اب مسئلہ رفعی رین کی حسیت دیکھ لیں جب ہم اس مسئلے کے متعلق احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ محدثین جو امام بخاری مسلم سے پہلے کے امام بخاری مسلم کے اساتذہ ہیں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے یہ دیکھئے مسلم احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل پہلی جلد میں حدیث لے کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے 3672 نمبر حدیث اور امام ابو بکر ابن ابن شہبہ اپنی کتاب المسنف میں امام بخاری سے اور امام مسلم سے پہلے کے امام ہیں بلکہ بخاری مسلم کے استاذ ہیں المسنف میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لے کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے نماز پڑھ کے دکھاؤں فَصَلَّا فَلَمِيَا رَفْعِدَهِ اِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَا تِن تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی سوائے نماز کے شروع میں باقی مقام پر فردہ نہیں کیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جامع ترمزی میں دو سو ستاوہ نور حدیث لے کیا ہے اور یہی حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی نماز کے شروع کے لئے باقی مقام پر فردہ نہیں کیا اور امام ترمزی نے اس حدیث کو بیان کر کے نیچے لکھا کہ حدیث ابن مسعود حسن ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَحِدِ مِنْ اَحْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے اہلِ علم صحابہ اور اہلِ علم تابعین کا یہی عمل ہے کہ وہ نماز کے شروع کے لئے باقی مقام پر فردہ نہیں کر دے اور وہ اہلِ علم صحابہ کون ہیں اور وہ اہلِ علم تابعین کون ہیں المسنف ابن ابن شعبہ میں امام ابو بکر ابن ابن شعبہ اپنی سنم کے ساتھ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چوبیس سو انتر نمبر اصل لے کے اصوات تابعی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع کے لئے باقی مقام پر فردہ نہیں کرتے تھے یہ ہیں اہلِ علم صحابہ اور قلعیب تابعی کہتے ہیں چوبیس سو ستاون نمبر ہے چوبیس سو ستاون نمبر حدیث ہے قلعیب تابعی کہتے ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں تو رفع لیدان کرتے ہیں باقی پوری نماز میں رفع لیدان نہیں کرتے تھے اور یہ سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث آب ہے ایک ایک راوی اس کا سقہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوبیس سو سٹھ سٹھ نمبر حدیث ہے مجاہ تابعی کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ نماز کے شروع کے لئے باقی مقام پر رفع لیدان نہیں کرتے امام تیرمزیر رحمت اللہ علیہ دو سو ستاون نمبر حدیث کے نیچے لیکھتے ہیں کہ اس باب میں برائی بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی موجود ہے اور وہ حدیث برائی بن عاظب سے مسلم ابیالہ میں امام ابیالہ نے حدیث نمبر سولہ سو بان میں بیان کی ہے کہ حضرت برائی بن عاظب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے دیکھا آپ علیہ السلام نے نماز کے شروع میں تو رفع لیدان کیا فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تاک اٹھایا پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوری نماز میں رفع لیدان نہیں کیا عبداللہ بن مسعود برائی بن عاظب ان سے مرفوع حدیث موجود ہیں اور سیدنا عمر فاروق حضرت مولا علی عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین صحابہ جو ہیں وہ تمام صحابہ سے کے اثار ثابت ہیں کہ وہ نماز کے شروع کے لاباقی مقام پر رفع لیدان نہیں کرتے تو یہ تو نہیں ہے کہ بخاری مسلم ہی کی پابان ہے کیا امام ابو حنیبہ بخاری مسلم کے پابان ہے امام مالک رحمت اللہ بخاری مسلم کے پابان ہے امام مالک یہ فقہ کی کتاب ہے المدونہ تلق برا اس کی پہلی جلد کے سفر نمبر 119 پہ امام مالک رحمت اللہ کی سند کے ساتھ امام مالک کی فقہ کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سجدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی پوری نماز میں شروع کے لاباقی مقام پر رفع لیدان نہیں کیا صحابہ اکرام علی مردوان کی ان احادیث کو امام مالک امام احمد بن امبل امام ابو وقت ابن ابی شہبہ روایت لے کے آئے اور ان روایت کے مطابق امام ابو نیفہ کا موقع بھی یہ ہے کہ نماز کے شروع کے لاباقی مقام پر رفع لیدان نہیں کرنا اور امام مالک رحمت اللہ کا موقع بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع کے لاباقی مقام پر رفع لیدان نہیں کرنا بلکہ امام مالک رحمت اللہ کی یہ فقہ کی کتاب المدورنت القبرہ پہلی جل صفحہ 118 پہ لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ کے لاباقی مقام پر رفع لیدان کرنا ضعیف ہے یہ امام مالک رحمت اللہ کا موقع تو کوئی امام جو محدثین اور فقہ گزر چکے ہیں بخاری مسلم سے پہلے وہ بخاری مسلم کے پابند نہیں اور کوئی بھی مسلمان کسی مقصود کتاب کا پابند نہیں یہ کہنا کہ قرآن کے بعد بخاری مسلم سے آپ اللہ پیش کریں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ اور سنت ثابت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت یہ نہیں فرمایا کہ میں بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم نے بخاری مسلم کے مطابق ہی چلنا ہے یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ہاں حدیث کو اخذ کرنے کے لیے ہم بخاری مسلم سے بھی لیں گے ترمزی ابودود ابن ماجہ نسائی مسلم احمد ابن حنبل مسنف ابن ابی شعبہ سلوکوبرہ بیقی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان سے احادیث کو لیں گے